ملکان بڑخیلہ میں پرائیس ریویو کمیٹی کا اجلاس اسسٹن کمیشنر سویلہ مدخان کی سربراہی میں ڈسٹرک سیکرڈیٹ میں منقض ہوا جس میں اسسٹن کمیشنر محباللہ خان یوسف زی ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر موزم بنگش اور میکمہ حلال فورس کی ڈائریکٹر مراد خان نے شرکت کی ڈسٹرک سیکرڈیٹ بڑخیلہ میں اسسٹن کمیشنر سویلہ مدخان کی زیر صدارت پرائیس ریویو کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس میں انجومت تاجران بڑخیلہ کے صدر زوار خان اور ان کی کابینہ کی دیگر عراقین سمید مختلف کارواری حضرات نے شرکت کی ایجلاس میں اسسٹن کمیشنر سویلہ مدخان نے مختلف اشیائے خردنوش کی پرائیس کنٹرول کی حوالے سے گپتگو کرتے ہوئے سختی سے ہدایت کی مارکیٹ کم اس کم کم لیکل چی موگو کو کنا کم پرائیسیز مو فکس کو موچے پاگا زلاشن و نرخنامی پوری اخپل پا لیکلو بسی گارا لخان دانا رازے کنا ماؤگو اور مارک ریٹ دا دومر مقرر کردے دی اور دلتے ریٹ دارے Battاکیم ڈکو تلو 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 مغاو کو بی沙 ایسار و امارترین صدر یا ابل اوزن احلا پرداریم شوئی دا شکر فرنگالا مرحلل ق��رآن یا کوارانز فرنگالا کہ آج کی اجلاس میں مختلف اشیاء کے جو نرخ مغرر کیے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اور اگر کوئی دکاندار اس سے تجاوز کرنے کا مرتقب پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے انجمن تاجران بٹخیلہ کے صدر زوار خان پر زور دیا کہ وہ مقرر کردہ نرخ ناموں سے تمام دکانداروں کو آگاہ کرے تاکہ وہ محتاط رہے ورنہ بعد میں کسی کے ساتھ بھی کوئی ریایت نہیں کی جائے گی نہ سفارش کو خیال و خیاتر میں لائے جائے گا بلکہ زلی انتظام یا ملکن کی طرف سے جاری کردہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت یقینی بنانے کیلئے کوشش کریں گے کیمنٹیم کے ساتھ آمیر عباس ٹیٹ نیوز مالکن